اسلام علیکم آج چودہ آگست ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے فریز ایکسپریس میل لائن پر آئی ہے اور ابھی اس کے وارٹرنگ ہو رہی ہے اور شنٹنگ ہو رہی ہے اور دوسری طرف خیبر میل بھی جو بہالپور سے روانہ ہو چکی تھی یہ بہال سمسٹا جنگشن پر پہنچ رہی ہے اور اب یہ لوپ لائن پر آئی گی یہ اس لائن پر سامنے لائٹ نظر آ رہی ہے لیکن کیونکہ اب یہ تھوڑا کرو کرے گی اور اس سائیڈ پہ مڑے گی تو اس لئے یہ نظر نہیں آ رہا لکوموٹیو ورنہ ہی لائٹ لیکن آواز آ رہی ہے یہ انجن مڑ رہا ہے لوپ لائن پر سامنے مڑتا ہوا نظر آ رہا ہے لوپ لائن کی طرف مڑ رہا ہے اور انتہائی سلو سپیڈ سے آئے گی گاڑی کیونکہ لوپ لائن ہے مین لائن نہیں ہے تو لوپ لائن اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی کہ وہ گاڑی کا سپیڈ سے گزرنا برداشت کر سکے نورملی اس سے صرف اسی وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی کروسنگ وغیرہ دینی ہو عام طور پر اس لائن کو کسی قسم کی کوئی سروس کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا لوپ لائن پر خیبر میل کے آنے کا سب سے بڑا نقصانی ہوگا کہ آدھی سے زیادہ گاڑی جو ہے وہاں پلیٹ فارم پر نہیں کھڑی ہوگی پلیٹ فارم موجود نہیں ہوگا آدھی گاڑی تقریبا پلیٹ فارم پر ہوگی اور آدھی گاڑی پلیٹ فارم سے باہر ہوگی تو جو پیچھے کے ڈبوں کے مسافر ہیں ان کو یہاں اترنے میں یا سوار ہونے میں کافی پریشانی ہوگی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کسے فریز ایکس پیس سے آ رہے ہیں نا موسیقی 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 موسیقا اس کا یہاں پر دو منٹ کا سٹاپ ہے دو منٹ سٹاپ کے بعد یہ یہاں سے روانہ ہو جائے گی جبکہ فرید ایکسپریس اس کے بعد اب روانہ ہوگی کچھ دن پہلے ایسا ہوا تھا کہ خیبر میل آئی تھی خیبر میل کھڑی ہوئی تھی اسٹیشن پر لیکن فرید ایکسپریس کو پہلے روانہ کر دیا گیا تھا لیکن آج ایسا نہیں ہوگا موسیقا 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 یہ لوپ لائن کا نقصان ہے کہ گاڑی پلیٹ فارم پر نہیں کھڑی ہوئی آزی سے زیادہ گاڑی پلیٹ فارم سے باہر ہے یہ مین لائن ہے جہاں فریز ایکسپریس کھڑی ہوئی ہے یہ فریز ایکسپریس کھڑی ہے مین لائن پر اور یہ خیبر میل جو ابھی آئی تھی اپنا دو منٹ کا سٹاپ پورا کرنے کے بعد جو اب روانہ ہو گئی ہے یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فریز ایکسپریس کو لوپ لائن پر لیتے کیونکہ وہ چھوٹی ہے اس کے پر ڈبے کم ہوتے ہیں اور خیبر میل کو مین لائن پر لینا چاہیے تھا چاہیے تھے یہ خیبر میل چلی گئی ہے اب اس سے جیسے یہ کروس کرے گی سمسٹا یارڈ کا اوٹر کروس کرے گی تو پیچھے سے فریز ایکسپریس کو بھی روانہ کر دیا جائے گا یہ ڈبا اس دن سے کھڑا ہے جس دن ہم نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کہ بغیر انجن کے ڈبا خود پر خود چل رہے ہیں اور اسے جینی یا بھوچ چلا رہے ہیں تو اس دن سے یہ کھڑا ہوئے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہوگا جس وجہ سے کھڑا ہے اور یہ پتہ نہیں کونسی گاڑی سے اسے الگ کیا گیا تھا موسیقی